موسیقی 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 ہم نے ایک نیویدن مدے کے عامدار پردیب جیسوال صاحب کو بھی دیا تھا ہم سب نے حمد چوز میں رشید خان مامو کچھ علم مسجد کے علمائی بھی تھے مطین تھے عیوب تھے تمام لوگوں نے ہم نے پردیب جیسوال کو بھی نیویدن دیا اور پردیب جیسوال صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ میں جل سے جل سی ایم صاحب سے بات کروں گا ڈپری سی ایم صاحب سے بات کروں گا عبدالسطار صاحب سے بات کروں گا تو اس میں یوگدان پردیب جیسوال کا بھی ہے اور بہت بڑی بھومی کا ہمارے عبدالسطار صاحب کی ہے جو مائنورٹی کے منسٹر بھی ہے اور انہوں نے بھی سی ایم صاحب سے بات کیا ڈپٹی سی ایم صاحب سے بات کیا کوٹ کی نوٹیس جانے کے بعد میں ایمیجیٹ دو تاریک کی ڈیٹ لے کر انہوں نے اودھ گھاٹن کی ڈیٹ لیا دو تاریک جمعہ کا دن تین بجے اس سے میں بہت خوش ہوں اور بہت اچھا کام ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے شہر کے لیے ہمارے مرات والے سے جتنے بھی لوگ آ رہے حاجی جب جب جائیں گے تو اس کا شریعہ سب کو ملیں گا ایسا میں کہتا ہوں اور اس کی دعائے سب کو ملیں گے ایسا میں کہتا ہوں افسر خان صاحب عمومن یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ کی کافی محنتیں رہی ہیں حاج ہاؤس کے لیے لیکن آج عمومن خاص طور پر مقصود ایم آئیم پارٹی کے کچھ لیڈرز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے حاج ہاؤس کے لیے کافی محنت کی اوپننگ کے لیے ہماری وجہ سے حاج ہاؤس کے اوپننگ ہو رہی ہے اور آج ہم نے دلو جان سے محنت کی اس تعلق سے تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے سر دیکھئے میں نے بولا نا اس سے پہلے آپ کو اشارے میں بول دیا تھا کریڈٹ شور لوگ یہ کریڈٹ شور ہے آپ بتاؤنا انہوں نے کہا دھرنا دیا کہا مورچہ کارا کہا تعلق توڑنے کی بات کیا کانگریس پارٹی کے شہر اددیک اسوب خان نے اور تمام کانگریس پارٹی کے پدہ دی کاریوں نے اس کا تو تعلق توڑنے کے لیے گئے تھے بیگمپورا پولیس ٹریشن میں سب کو لائے ہون ریکارڈ ہے گناہ دا کالوہ میں نے جا کے سب کی بیل لیا میں نے سب کو چھڑایا ہم ہا پہ جا کے اور اس میں سب سے زیادہ بھومی کا کانگریس کی ہے رشید مامو کانگریس کے ہمارے ہمچہ کانگریس کے میں کانگریس کا ہوں اسوب شہر اددیکس کانگریس کے امائن پارٹی نے نہ اس کے لیے کئی دھرنا دی نہ اندولن دی نہ مورچہ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال جو لیٹ ہو رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے میں ایسا کہتا ہوں سر عمومن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے آج شہر اورنگ آباد کے اندر کئی سارے دنگل ہوئے چاہے وہ رام بندیر کا ہو چاہے پھر پڑے گاؤ کا ہو چاہے پھر وہ اس سے پہلے جو شاگنج کے اندر ہوا ہو ہر بار سر آپ ہی آگے بڑھ کے ان بے خصور بچوں کو چھوڑاتے ہیں سر آج ایسا اورنگ آباد شہر میں ایسا کیا ہو گیا باقی لیڈر ہے رہنے کے بوجود بھی خالی ایک اکلے ایک واحد لیڈر آپ ہے جو آگے بڑھ چڑھ کے اس کے اندر حصہ لیتے ہو سر یہ باقی کے لیڈرز کو کیا ہو گیا ہے کیا انہیں خوم اور ملت کی ہمدردی نہیں ہے کیا سر اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے سر دیکھئے سب سے پہلے تو شہریان اورنگ آباد میں ہمارے زلے میں مرادوڑا میں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کو خوم اور ملت نے چن کے دیا ہے وہی خوم اور ملت کو اندر کرانے کی بات کر رہے ہیں وہی خوم اور ملت کو اندر کرانے آپ نے دیکھا ہوں گا کرالپورہ میں ہمارے پاس کے امائم کے ایم پی بولتا ہے کہ پاس سو لوگ اندر جائیں گے کومنگ آپریشن کرو کڑاک کاروائی کرو ان کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا نہیں یہ ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے مسلمان کے بچوں نے بٹن کے نشے میں آکے پولیس کے گاڑے جلائی اور پولیس میں پھترا کرے جن کو خوم اور ملت نے چھنکے دی بے لاؤس کام کیا فری پھنوین کو چھنکر دیا اور یہی خوم اور ملت کی خلاف بولتے ہیں اور خوم اور ملت کے لیے تو افسر خان پنچنوں سے لے کے آج تک کھڑا رہتا ہے اور آج بھی کھڑا ہے چاہے کرالپورہ دنگل ہو چاہے کٹکٹ دنگل ہو چاہے پڑے گاؤ کا کیس ہو افسر خان ہمیشہ خوم اور ملت کے لیے پیدا ہوا اور خوم اور ملت کے لیے کام کرتا ہے اور خوم اور ملت کے کام کرتے کرتے افسر خان مر جائیں گا تو افسر خان کو خوشی ہوں گی ایسا ہم کہتے ہیں سر آج پوریہ شہر اورنگبہ سے ایک آواز گونج رہی ہے کہ آنے والے جو ایم پی رہیں گے جو خاصدار رہیں گے افسر خان صاحب رہیں گے ہر نو جوان کی زبان پہ آج آپ ہی کا لب آپ ہی کا نام ہے سر تو سر ابھی جو آنے والے جو خاصدار کے الیکشن میں آپ فارم بھرنے والے ہو کیا سر دیکھئے فارم بھرنا یہ میرا پرسنل عدیقار ہے فارم آپ بھی بھر سکتے ہیں anybody کوئی بھی بھر سکتا ہے بھارت رت نے ڈاکٹر بابا صاحب امیڈ کر نے ہم کو سمیدان بیا اور سمیدان کے اندر ہر ایک کو رائٹ سے اپنی خوام کے لیے اپنے سماج کے لیے اپنی ملت کے لیے لڑنے کا اگر اللہ نے چاہا اور میری ماں بھینوں کی دعا میرے ساتھ رہی اور میرے غریب بزرگوں کی دعا میرے ساتھ رہی اور نو جوان ساتھیوں کا ساتھ رہا تو اللہ کے فضل و کرم سے میں فارم بھی بھرنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور طاقت رکھتا ہوں چاہے خاصدار ہو چاہے ہمدھار ہو چاہے کارپروشن ہو میں کبھی کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں میں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھے میرے سے جو کام ہو رہا ہے میرے سے جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے سے کام لے رہا ہے میرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور خوم اور ملت پر جو ظلم اعتیاء اتھی اچھار ہو رہا اس کے لیے میں ہمیشہ لڑتا ہوں اور ہمیشہ جب تک کے جان میں جانے لڑتا رہوں گا اور خوم اور ملت کے کام کرتا رہوں گا چاہے کوئی کچھ بھی بولے میں ہمیشہ تیار ہوں اور ڈنکے کی چھوٹ پر کام کرتا ہوں ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں کسی کے باپ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں یہ لوگ تو گھر میں بیٹے ہوئے جو خوم اور ملت کے نام پر آمدار بنے خاصدار بنے یہ تو اپنے گھر میں بیٹے ہوئے یہ ٹیریس کے اوپر پاٹیاں منا رہے ہیں رمضان کے مہینے میں کجورہ کھا کے روزہ کھول رہے ہیں اور بول رہے ہیں کھاتے رہو ہستے رہو ان کا جو رتالو شہر ادیکش ہے وہ فالودہ کے ساتھ بومے میں فالودہ کی فوٹو کر رہا ہے فالودہ کھا رہا اور انجائے کر رہا ہوں ارے تم انجائے کر رہے ہیں لیکن جنہوں نے تم کو بڑا بنایا جنہوں نے تم کو چھنکے دیا اور یہ انجائے کر رہے تھے کوئی ٹیریس پہ انجائے کر رہا کوئی بومبے میں انجائے کر رہا کوئی روزہ کھولنے کے لئے آرسی ہوتل والے کے پاس میں انجائے کر رہے ہیں تو ہم نے تو قسم کھائی تھی کہ جب تک ایک ایک بچہ باہر نہیں آ جائیں گا میری ماں بہنے بھی عید نہیں منائیں گی نوجوان ساتھی بھی عید نہیں منائیں گے اور افسر خان بھی نہیں منائیں گا اللہ کے فضل کرم سے افسر خان نے بھی عید جب سارے بچے بھائر آ گئے میری ماں وینے خوش ہو گئی اس کے بعد انہوں نے بھی عید منایا اور افسر خان نے بھی عید منایا ایسا میں کہتا ہوں ایک آخری سوال سر آپ سے ابھی آپ تمام چہرے اور انگباز اور مہرات بار زلے کے عام جنتہ کے لئے کیا سندج دینا چاہتے ہیں ایم سین سامچار کی طرف سے دیکھئے میں سب سے پہلے ایم سین سامچار کا بھی شکر عادہ کرتا ہوں کہ جو انہوں نے آئے اور حج ہاؤس کے لئے میرے سے گفتوگی کی الیکشن کے تعلق سے گفتوگی کی تو میں کہتا ہوں کہ جو شہر کے اندر اور زلے کے اندر اور مرادوڑا کے اندر کام کرے گا وہی شہر پہ راج کرے گا ایسا میں کہتا ہوں گھر میں بیٹنے والوں کے طرف لوگ نہ پلٹ کے دیکھنا چاہیے نہ گھر میں بیٹنے والوں کے طرف لوگوں نے جانا چاہیے جو کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آنا چاہیے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور دنگے کی چھوٹ پہ افسر خان افسر خان کہنے کوئی پوسٹ نہیں ہے افسر خان پانچ بار نگر سرک بنا تین بار ویرودی پکشنیتہ بنا لیکن افسر خان میں اتنی ڈیرنگ اور طاقت ہے کہ خوم کے لئے کسی سے بھی لڑکے جاتا ہے اور خوم کے لئے اور ملت کے لئے کام کرتا ہے اور اگر خوم اور ملت مجھے طاقت دیتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج شہر کر جاتا ہے مہاراست گر جائے گا ہندوستان گر جائے گا ایسا میں کہتا ہوں جو میری کارپورشن میں دھاڑ دنگے کی چھوٹ پہ مہاپور سے سوہ گرہ نیتہ سے اور پوری سوہ سے لڑ جاتا ہوں ایسی مہاراست سرکار سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں ہندوستان کی سرکار سے لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں اگر میری خوم اور ملت نے مجھے طاقت دی تو میں ان کے لئے مہاراست سے بھی لڑ جاؤں گا ہندوستان کی سرکار سے بھی لڑنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مجھے موقع دیا اور مجھے طاقت دیا تو اس کے بات دیکھو مہاراست میں کوئی مسلمان پہ ظلم انہیہ اتیچار ہوگا نہ دیش میں ظلم انہیہ اتیچار ہوگا اور جہاں بھی ہوتا ہے افسر خان دنگے کی چھوٹ پہ خوم اور ملت کے لئے پوری طاقت کے ساتھ کڑے رہیں گا ایسا میں وعدہ کرتا ہوں ایم سین کے مادیم سے تو آج آپ نے دیکھا ہم نے افسر خان صاحب سے بات کی ہے اور افسر خان صاحب نے کوئی اپیل تو نہیں کی یہ لیکن عام جنتہ کافی اوشیار ہے سمجھدار ہے اور وہی آنے والے اس خاصدار کے الیکشن کے اندر خود ہی سمجھداری سے اپنا ووٹ برابر سے حق اپنا جو ووٹ کا حق ہے برابر سے صحیح انسان کو دالے گی بس آج کے لئے اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے ام سین سمچار خان رافع محمد کے ساتھ